ہلو دوستو میرا نامیس افراز اور آپ کا سواگت سمارٹ گول چینل پر آج ہم بات کرنے والے ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نویرہ شیک کے بارے میں کہ ایک انویرہ شیک کے بارے میں کیا کہنا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کمپنی کے بارے میں اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ کمپنی میں کیا میٹر چلنا ہے کمپنی کے میٹر کا جو سلوشن ہی وہ کس طرح سے نکالا جا رہا ہے تو ساری ڈیٹیل آپ کو آج اس ویڈیو کے مادیم سے ملنے والی ہے تو گائز ویڈیو میں لاس تک بنی رہیے گا ویڈیو کہیں سے بسکرپ مت کریے گا کیونکہ آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو آپ کے لیے بہت ہی کام کا ہوگا اور اگر چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا سنتے ہیں اس آرڈیو کلپ کو جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمپنی کے اندر کیا چل رہا ہے اور یہ انویسٹرز بہتی قریب ہیں ہیرہ گوڑ کے جو انہوں نے بتایا ہے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہیرہ گروپ آف کمپنی میں کیا کیا میٹر چل رہا ہے اور کس طرح سے اس کا سالوشن نکالا جا رہا ہے تو ساری ڈیٹیل آپ کو آج اس ویڈیو کے مادیم سے ملنے والی ہے تو گائز جیسے کہ باتایا ہے کہ پیمنٹ سے لے کر جو پرونسس چل رہا ہے وہ دیرے دیرے کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس کے لئے آپ کو بلکل بھی پریشان نہیں ہو رہا وہ دیرے دیرے کمپلیٹ ہو جائے گا سبھی کا پیمنٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو چلیے گائز بگر دیر کیا ہوئے سنتے ہیں ساری کلپ کو کمپنی جو دیر ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنا جو لقصان ہوا ہے اس میں انویسٹر کو بھی لقصان دھانا ضروری ہے مگر کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ تم لقصان اٹھانے سے اچھا ہے کہ ریگولر کر لو جس سے آپ لقصان نہیں اٹھا سکو گئے اب کمپنی کو بیچ مجدار میں چھوڑ کے بھاگنا یہ تو کہیں کی اکل مندی نہیں ہے اور کمپنی کے پاس ویڈرول ڈالنا تو یہ ویڈرول ڈال کے جو کمپنی کو ٹوٹل آپ جو ڈیمیج کر رہے ہیں مگر اگر ویڈرول نہ ڈالے پارچل ویڈرول ڈال کے اپنے ضرورت کا لاکھ دو لاکھ روپیہ لے رہے ہیں تو یہ کمپنی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سپورٹ کی وجہ سے کمپنی آگے چلے گی آگے چل کے آپ کو دگنا تگنا جو کچھ بھی ہے وہ دینے کا وعدہ کر رہی ہے کمپنی اور وہ دے گی سمجھے وہ دے گی میں نے اس کے پہلے بھی بولا تھا کہ نویرہ شیخ وہ چیز کا نام ہے کہ وہ آپ کا ایک پیسہ بھی جانے نہیں دے گی دے گی مگر صرف یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہم کو یقین رکھنا ہے کہ یہ جو بول رہی ہے اللہ تعالی اس کو پورا کرنے والا ہے نویرہ شیخ جن چیزوں کو وعدہ کر رہی ہے وعدوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے ہم کو اس چیز کا یقین رکھنا ہے سمجھے اور کمپنی دینے تیار ہے اب جن لوگوں کے پیسے مل رہے ہیں اس میں کئی فائٹرز کو پیسے مل رہے ہیں اور ان لوگوں نے خاموشے اختیار کیے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے سمجھے دوسروں کے بارے میں بھی سوچو دوسروں کے بارے میں بھی یہ کرو میں نے کمپنی کے اندر تقریباً تین اپلیکیشن پہنچا ہے تین جگہ سے دالے تھے یہاں تک کہ میں جو بتا رہا ہوں عبیدہ عرف نازلین جدہ ان کے پاس ایٹیٹیوٹ بہت ہے وہ اس لیے ہے کہ میں نے ان کو دو سے تین ٹائم کال کیا دو سے تین ٹائم ریکارڈنگ کی اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا مگر ایلو نے میرے کو اگنور کیا اور ایک شخص ہے جس کو میں نے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا تھا اس نے میرے کو اگنور کر دیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ کمپنی نے اس بات کو سوچنا یہ کمپنی کے ہم کو ایکشرا پگار دے رہی تھی کیا دے رہی کیا ہم کو مگر ایک ایمانداری کو سمجھتے ہوئے ایک ایمانداری کو جانتے ہوئے ایک سچائی کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے کمپنی اور نگرہ شیخ اپا کا جو ہے مدد کیے اور کسی کی مجبوری کی مدد ہم نے ان سے چاہے تو ہم کو مدد نہیں دی گئی مطلب کسی ایک شخص ہے جس کے والد کو پیس بکر کی ضرورت ہے ان کا اپلیکیشن میں نے پہنچایا یہ نہیں یہاں آپ لوگ جانتے ہو کہ میں کڑک بولتا ہوں کڑک یہ کرتا ہوں وہ اس کا راز کہ مجھے غیر چیز برداشت نہیں ہوتی ہے نگرہ شیخ کے ساتھ ظلم کیا گیا یا مجھے برداشت نہیں ہو رہا اس کے لئے میں ساتھ دے رہا ہوں کیا اور نگرہ شیخ سے اس کے بدلے میں مجھے اللہ کے فضل کرم سے کچھ چاہیے نہیں مگر یہ ہے کہ ہم جس طرح کمپنی کے لئے لڑتے ہیں اسی طرح کسی لاچار کے لئے اگر ہم یا کئی سے اپلیکیشن دار رہے ہیں تو اس کو دیکھو اور میں نے ہر اپلیکیشن کے ساتھ میں یہ بھی بات بولا تھا کہ میں اس کو چیک کرو آپ کے صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بعد اس کی آپ کو لگتا ہے کہ مدد کرنا ضروری تو کرو مگر کرو تو یہ چیزیں جو ہیں نویر آبا نے اس بات کے اوپر دھیان دینا ضروری ہے کہ عبیدہ عرف ناظرین جدہ آپ نے ان کو ایمبلوئیز بنایا ہے رکھا ہے تو اس طریقے کہ یہ جو بیہیو ہے وہ غلط ہے کہ ہر کسی کو اگنور کر دینا ہر کسی کو مطلب یہ کر دینا یہ چیز صحیح نہیں سوچتا ہوں میں یہ چیز صحیح نہیں سوچتا ہوں اور اس وجہ سے جو ہے کمپنی کا نام بدنامی کی طرف اٹھ رہا ہے کمپنی کا نام بدنامی کی طرف اٹھ رہا ہے تو اس کے لئے پلیس میں ریکویسٹ کرتا ہوں انہاں میرے آپ پاسے اللہ کے واسطے ہیں ان باتوں کے اوپر دھیان دے ہوئے ان باتوں کے اوپر دھیان دے ہوئے ہو کہ ان چیزوں سے جو ہے کمپنی کی جو ہے ایمیج کے اوپر کوئی یہ نہیں آوے ابھی کہنے کے لئے تو میرے پاس بہت کچھ ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری باتوں سے کمپنی کے اوپر کوئی آنچاوے سمجھے آپ کی اس کے اوپر کوئی آنچاوے اور میں کمپنی کو صرف اور صرف اسی لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ کمپنی ہے تو انویسٹرز ہے اور کمپنی نہیں ہے تو انویسٹرز نہیں ہے کمپنی انویسٹر کی وجہ سے کمپنی ہے انویسٹر کی وجہ سے کمپنی ہے اور کمپنی کے وجہ سے انویسٹر ہے اب یہ دونوں کا تال بٹول اگر بروبر رہے گا کیونکہ کمپنی بہت آگے ترقی کرے گی جیسے میں نے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کمپنی کو دوبانے کے لئے انویسٹر دوبا سکتا ہے اور اس کمپنی کو اوپر لانے کے لئے انویسٹر لاسکتا ہے میں نے سب سے ہاتھ جڑ کے انتجا کی تھی کہ بھائی مدد کرو ان وقتوں میں مدد کرو اپنے پیسوں کو جہاں اتنے سال کے لئے ابھی جیسے گئے ٹائم پہ جو اپ ڈیٹ آیا اس کے اندر بتایا گیا کہ جنوری سے آپ کا جو ہے بینیفٹ چالو ہو جائے گا تو اب یہ جو ہے کمپنی آج کی تاریخ سے اگر چالو ہو رہی ہے تو اس کو اپنے آپ کو سوار دنے کے لئے ایک ٹائم لگے گا سمجھے ایک وقت لگتا ہے اپنے آپ کو سوار دنے تو اتنا وقت تو اس کو چار پانچ مہینہ تو چاہیے ہی چاہیے اب وہ چار پانچ مہینے کے اندر وہ سمرے گی تب ہی تو وہ کسی کو آگے کچھ دے پائے گی سمجھے گا یہ بڑی سوچ اور سمجھداری کی باتیں ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو جو لوگ اس بات کو جو اچھال رہے 40% 60% 40% 60% وہ 40% اور 60% کے اوپر پہلے ٹھیک سے ٹیلی کر لے ہوئے پہلے ٹھیک سے ٹیلی کر لے ہوئے کہ بیچارے جو سیدھے سادھے انویسٹر ہے وہ بیچارے گھبراوے نہیں سمجھے وہ بیچارے اپنی ہمت نے توڑ دے ہوئے اور ایسے ایسے بزدل جو ہے کہ ہیدر آباد سے وہ لوگ گوہار لگا رہے ہیں کہ بموے والے آکے یہاں پہ کھڑے رہو مدد کرو ایسے ایسے بزدل ہے کہ بموے والے ارے تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تمہاری اندر اتنا دم ہے تو تم خود جا کے کرو نا کیا کرنے گا ہے پچاس پچیس کو جمع کرنے کی تم کو ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے تم خود لڑو نا تمہارے اندر کے نامردانگی ہے لڑنے کے لئے جاؤ لڑو نا کیا کرتے دیکھتے ہیں رشک کا تم لوگ کیا کر لیتے ہو دیکھتے ہیں کیا کرو گے کیا ہوگا تم بس ایک ہی کوشش میں ہو کہ کسی طریقے سے ریگولر بیل یہ ہو جائے ریگولر بیل نہیں ہوئے تمہاری یہی کوشش اور وہی کوشش کر رہے ہو تم لوگ سمجھے نا انشاءاللہ پاس تاریخ کو ہر انویسٹر کی امید سے جھوڑ کر میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس پاس تاریخ کو ریگولر بیل کرا کے رہیں گے اللہ تعالی اس پاس تاریخ کو ریگولر بیل کرا کے رہیں گے میں سارے امیدواروں کی امید کو اللہ تعالی کے سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اپنے تیارے حبیب کے سبقے میں ہر امید وار کی امید کو قبول کر کے